موسیقی بھرکِ کلیسہ اکبر الاحبادی آواز و پیشکش ماجید رشید رات اسمس سے کلیسہ میں ہوا دو چار ہائے وہ حسن و شوکی وہ نزاقت وہ بھار ظلف پیچاں میں وہ سجج کے بلائیں بھی مرید قدرِ انا میں وہ چمخن کے قیامت بھی شہید آنکھیں وہ فتنے دوراں کے گنیقار کریں کال وہ صبح درکشاں کے ملک پیار کریں گرم تغریر جسے سننے کو شولا لبکے دلکش آواز کے سن کر جسے بلبل جھپکے دلکشی چال میں احسی کے ستارے رک جائیں سرکشی ناز میں احسی کے گورنر جھک جائیں آتشِ حسن سے تقویٰ کو جلانے والی بجلیاں لطفِ تبصم سے گرانے والی پہلوئے حسن بیان شوکی تقریر میں قرق ٹرکی و مصر و فلسطین کی حالات میں برگ پس گیا لوٹ گیا دل میں شقر سقط ہی نہ رہی صورتِ تمکین کی جو گھت میں وہ گھت ہی نہ رہی ضبط کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا یا حفیظ کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا عرض کی میں نے کہ ایک گلشنی فطرت کی بہار دولت و عزت و عیمہ تیرے قدموں پہ نسار تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے ساری دنیا سے قلب کو سیری ہو جائے شوک کے جوش میں میں نے جو زبان یوں کھولی ناز و انداز سے تیری کو چڑھا کر بولی غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے بوئے خون آتی ہے اس قوم کے اپسانوں سے لن ترانی کیے لیتے ہیں نمازی بن کر حملہ سرحد پہ کیا کرتے ہیں گازی بن کر کوئی بندہ ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں آگ میں کوتتے ہیں توپ سے لڑ جاتے ہیں گل کھلائیں کوئی میدان میں تو اترا جائیں پائیں سامان اقامت تو قیامت ڈائیں مطمئن ہو کوئی کیوں کر کے یہ ہے نیک نحات ہے ہنوز ان کی رگوں میں اثر حکم جہاد دشمن صبر کی نظروں میں لقاوٹ پائی خامیابی کی دلی زار میں آہٹ پائی عرض کی میں نے کہ اے لذت جا راہت روح اب زمانہ پہ نہیں اثر آدم ملو شجرطور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں غیسوے ہور کا اس دور میں سودا ہی نہیں اب کہاں ذہن میں باقی ہے براکو رفضا ٹک ٹکی بھن گئی ہے قوم کی انجن کی طرف انجن کی طرف ہم ہیں باقی نہیں اب خالد جعباز کا رنگ دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ یا نہ وہ نعرہ تقبیر نہ وہ جوش سپاہ سب کے سب آپ ہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ جوہرے تیگ مجاہد تیری عبرو پہ نسار نوری ماں کا تیری عائنا رو پہ نسار اٹھ گئی صفہ خاطر سے وہ بحس و بد و نیک دو دلیں کھو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو نیک موج کو سر کی خہاں اب ہے میرے بھاگ کے غرد میں تو تہذیب میں ہوں پیری مقا کا شگد مجھ پہ کچھ وجہ اتا آپ کو ایچان نہیں نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں جب کہا صاحب یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم تو نکالو دلی نازک سے یہ شبہ یہ وہم میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو ہس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو پھر آزے سمجھو برکہ قدیثہ مسلمی کی ہر اکبر الہ بادی دورتو لیسنر ابسونی اور جانی